مرچی مسالہ ملچ جاملہ ملچ روز ملچ 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 ہم نے اس کو جو لسی ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے اپنی کڑائی میک کپ اور ڈال لیا ہے اب ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دیئے اب اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے ہمی سے اب ہم اس میں ادھرک اور لیٹن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو کچھ کے پکائیں گے اب ہم اس میں جو ہمیں ٹاماتھیں ایڈ کر دینا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں سارا جائے ایڈ کریں گے تو یہ ہم نے اس نیٹ کر دی ہے ہم نے ان کو اچھے برا سے بھول لینا ہے اب ہم مسائلن ہمیں اچھے سا پانی آٹ سے دیکھیں گے تاکہ اچھے سا نرم ہو جائے اور اس میں اچھے سا نرم ہو جائے اور اس میں اچھے سا نکس ہو جائے سب سے نکس ہو جائے اب ہم اس میں وہ ہونے جو لسٹی کے اندر دال کی پیسٹ کر دیں گے جو مکشب نے آجا ہم اس میں اچھے سا نکس کر دیں گے اب ہم اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے ہم نے جا رہے ہیں کڑی کی سب سے مزیدار چیز یعنی کے پکوڑے تو ہم اس کے لیے لیں گے 6 سے 7 میڈیم سائز آلوم کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہے پیاز چار پیاز پھلی ہے ہم نے اس میں اس کے بعد ہم نے دو بینگر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو کپ بیسل لیا ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون سابت زیرہ 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون ادکوٹی لال مرش اس کے بعد 1 ٹیبل سپون سال اور ایک پینچ ہم نے لیے اوریگینو یعنی کے اجوائن کی اس کے بعد ہم نے دس ادرد مرشیں اس کو ہم نے اس طرح چاپ کر لیے اس کے بعد ہم نے 2 ٹیبل سپون دھنیا لیے اب ہم نے ایک بڑا کاولی ہے اس میں ہم نے جو ہم نے آلو کٹے کے وہ اٹ کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں پیاز اٹ کریں گے اب نیکس ہم اس میں بینگن اٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ اس لئے اس میں اٹ کیا ہے کیونکہ اس سے پکوڑے بہت سوفٹ بنتے ہیں اور الگ فلیور بھی ہوتا ہے اس کا اس کے بعد ہم اس میں بیسل اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے جو ہم نے مسالہ جاتا ہے وہ اٹ کرنے اس کے بعد ہم اٹ کریں گے سب سمیرچیں اب ہم اس کو تھوڑا زائے کے دار بنانے کے لیے اس میں گھر میں خوش کیوئی میتھی اس کو ہم ڈال رہے ہیں اس کی بہت اچھی خوش بہتی ہے اس کے بعد ہم اس میں رال دیں گے دھنیا اب ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا وٹر آئیٹ کریں گے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہمارا پکوڑوں کا مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے بنا کر ڈھاپ کر رکھ دیا تھا اب یہ بہت اچھے سے تیار ہو گیا اب آلانا شروع ہو گیا اب کڑی میں آلانا شروع ہو جائے تو تب آپ اس کے اندر بکسر بکسر چمال چھلاتے لیں تاکہ یہ جلنا جائے ہم نے پکوڑوں کا مٹیریل تو تیار کر لیا تھا اب ان کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے تیل ڈال لیا اپنی برطن میں اب ہم اسے تھوڑی دیر گرم کریں گے کھال دیا اب ہم اسے تھوڑی دیر بھی فرائی کریں گے اس کا کلر چین ہو جائے گا تو بھی بلکل اچھے سے نرم ہو جائیں گے پک جائیں گے پھر ہم اسے نکال لیں گے ہم نے چھوٹی لال مچ ڈال دیا اور ساڑ ڈال دیا زیرا اس پڑا دیں گے اس پڑا دیں گے چلتنیا بلکل اچھے مارکری بھی کوتے آرہا زیرا اس پڑا دیں گے اس قرار Excellent ہزرا